آپ کو براہ راست لیے چلیں گے سبائی وزیر سیحت یاسمین راشد اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہے میں صرف ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں گی کیونکہ میں اپنے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے جو اچھے کام ہیں وہاں پہ سامنے لائیں آج کے دن تک ہم لوگوں نے چھتیس ہزار مستقل ملازمتیں دی ہیں پرمننٹ مرلہب یہ نہیں ہے کہ وہ کچھی ملازمت ہے کچھی ملازمت ہے تو ہماری اناڈر فورٹی تھاؤزن ہے جس میں آپ نے ٹیمپرلی لوگوں کو وہ کیا ہے جھاڑی دار ہیں ڈیلی ویجز پہ ہیں اس کے علاوہ صرف جو پرمننٹ ملازمتیں ہیں پبلک سروس کمیشن کے تھو اور پلس انٹی ایس کے تھو وہ ہم نے کوئی تقریبا تقریبا اس وقت آج کے دن تک مکمل ہماری کو چالیس ہزار ہوئی اس کے علاوہ اس وقت پبلک سروس کمیشن کے اندر اس وقت پبلک سروس کمیشن کے اندر نرسز اور ڈاکٹرز کی کوئی تقریبا پانچ ہزار نئی سامیہ گئی نہیں ہے اور ان کے اگیس ہم نے لوگوں کو ایمپلائی کرنا شروع کر دیا کیونکہ ایمپلائیمنٹ is the most important thing اور بین بھی اب چیف منسٹر صاحب نے افتہا دیا ہے وان ٹو فور کی ملازمت پر بھی اور فائیف اور فورٹین کی اوپر اس کی اوپر اس وقت ہم نے انڈکشن شروع کر دی آپ کو پتا ہے کہ ہسپتال اس سے پہلے کسی حکومت نے اس زور و شور سے ہسپتال نہیں بنائے تھے ہم نے 23 ہسپتال شروع کر دو مکمل ہو گئے مکمل طور پہ اور کسی نے اپنے ٹیور میں کمپلیٹ نہیں کی کوئی دے دیں مجھے ایک اگزامپل تو میں سننے کو تیار ہوں گنگرام ہسپتال کی افتتاہ ہوئی آپ ساروں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ ہسپتال چل پڑا ہے میاں والی کے ہسپتال کی افتتاہ ہوئی ہے ساتھ مدر اور چائل ہسپتال بن رہے ہیں جو بڑے بڑے ہسپتال ہیں دو سو بیڈر ہسپتال نشتر ٹو میرا خیال ہے ستر سال کے بعد پہلی دفعہ ملتان کے اندر ایک نیا بڑا ہسپتال بن رہا ہے اس کے علاوہ اپنا کیا کہتے ہیں دی جی خان کے اندر کارڈیالیزی کا ہسپتال انگلے ہفتے اس کی افتتاہ ہو رہی ہے اس کے بعد سبائی وزیرے سے ہیتی آسمین راشد لاہور میں نیوز کانفنس